بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محمد شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپنی یوز ایچڈی چینل بہت شکریہ آپ نے ہاں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین اکرام عمران خان صاحب کا دورہ روس اور خان صاحب نے روس کی درتی روس کی سرزمین پر قدم ہی رکھا تو پٹاخے سوری فائرنگ اور گولہ باری اور تواہی ہونا شروع ہو گئی روس اور یوکرائن کے درمیان ایک جنگ چھیڑی اور یہ جنگ جو ہے یہ کا عالمی جنگ بھی بن سکتی تھی اس کے اندر نقصان بھی بہت زیادہ ہوا جانے نقصان بھی ہوا کیونکہ روس ایک طاقتوار ملک ہے اور اس کے پاس صلاحیت اس کے پاس ہتھیار اس کے پاس ٹیکنالوجی اور روس اور اس نے یوکرائن کو آہڑے ہاتھوں لیا دبوچ لیا دبا لیا اور یوکرائن کا برکس تک نکل گیا ٹھیک ہے اور اب جا کر عمران خان صاحب روس کے اندر تقریباً دو اور آئی دن وہاں پر قیام پذیر رہے وہاں پر انہوں نے روسی صدر سے ملاقات بھی کی اور جب عمران خان صاحب اپنا دورہ دو دن کا روس میں رہے تو دو دن تک روس اور یوکرائن کے درمیان ایک شدید جنگ رہی جو جنگ ایک عالمی جنگ بھی بن سکتی تھی دنیا کی نظریں یوکرائن اور روس کے درمیان تھی روس اور یوکرائن کی جنگ پر تھی کیونکہ یوکرائن کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا تھا اور روس جو ہے وہ اکیلا جنگ لڑا تھا جس کے بعد اب عمران خان صاحب دو روزہ دورہ مکمل کر گئے یوں ہی پاکستان پہنچے اور پیچھے سے خبر آ گئی کہ یوکرائن نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور یوکرائن اور روس کے ترمیان اب معاملات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں جنگ تقریباً رک چکی ہے اور یہ جنگ رکی کیوں اور جو روسی اے سوری یوکرائن میں صدر ہیں انہوں نے جو عالمی برادری کے ساتھ خطاب کیا اس خطاب کے اندر انہوں نے موقع ذرا کیا اکتیار کیا اور جنگ کی وجہ کیا تھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اس ویڈیو کے بعد جو فوراں وہ ویڈیو آتی ہے اس میں آپ پہ پہنچتی پہنچ سکے کیونکہ بتانے کا مقصد یہ تھا خان صاحب گئے جنگ شروع ہوئی خان صاحب واپس آئے جنگ رک گئی اب جو لوگ اسے بہتر سمجھتے ہیں بہتر سمجھنے جو اسے نیگٹیف سمجھتے ہیں نیگٹیف سمجھنے جو پوزیٹیف سمجھتے ہیں پوزیٹیف سمجھنے آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریجئے تاکہ ہارا نویل ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں جلسے کا اللہ حافظ